بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیات رہن والا ہے جس نے جان وہ پیدا کیا روک کے لئے چلا رہا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ امید کہ آپ سب خیر و اسلام تیسے ہوں گے میں اسے کندرے لگا رہی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب جنرل اسے لگا رہی کے نام سے یہ آپ کو ویڈیو میری ورٹیکل شو ہو رہی ہے کیونکہ میں بائیک پہ تھا اور موبال میں نے شوٹ پہ لگا کے میں نے اپنی ویسٹ کوٹ کے جیب میں رکھی تھی اس واجہ سے یہ ورٹیکل شو ہو رہا ہے آگے جو کلپ آئیں گے وہ سارے ہوریزنٹل ہیں تو اس کے لئے معذرات تو ہم نے وہاں پہ پھر جو مہدر آباد جاتے ہوئے کہ یہ مناظر ہیں ہم نے ہدر آباد جا کے وہاں پہ کڑائی مٹن کڑائی بنائی وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور کچھ دوستوں کے ساتھ دھر لگ اللہ کیا وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اگر ویڈیو بڑی نہ ہوئی تو اسی ویڈیو میں ورنہ دوسری ویڈیو وہاں کی پھر دوبارہ اپلوڈ کروں گا آپ سے شیئر کروں گا تو آپ سے بزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب کیے بغیر نہ جائے گا شکریہ تو پہلے بھی میں نے یہی ٹول آپ کو دکھایا تھا ہیڈر آباد جاتے ہوئے تو ابھی بھی یہی پہ رکھا ہوں تھوڑا ٹائم یہ سامان اس میں بندہ وائے سامان لیا ہے پارٹی کے لیے وہ آپ سے شیئر کریں گے وہاں جا کے پرچھ کے یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹول دیکھیں یہ سامان لیا ہے توڑ ٹیکس بسم اللہ راکم اللہ راہیم یہ دوستو ایک ماہ پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی ہم در آئے تھے کڑائی بنائی دیجے دیکھیں ابھی متن کڑائی بنائیں گے بول کرنے کے لئے رکھ دیا ہم نے now متن is ready to be boiled there's a ginger inside it and a salt now we have to cut all these things سب چیزیں ہمیں cut کر رکھتے ہیں ابھی وہ مار بورچے آئے گا تو پر دیکھتے ہیں ہمارے کڑائی ابھی اوبل کے گوشت ابھی تیار ہو گیا ابھی اس میں ٹماٹے ڈالے گئے ہیں اور اس میں گی ڈالا گیا ہے ڈیوے تو ہی ہوگے ڈیوے دیکھیں ہمارے کڑائی یہ جو متن کڑائی ہے بھی تیاری آخری مراحل میں ہے سنجھے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بریانی کے لئے مسالہ بھی کر دیا رکھنا کام ساتھ ساتھ ہو رہا ہے یہ آپ کا عجانی پیچھا نہیں سکتے بچوں صاحب پیچھے اس کے شاید ہم انخشکری صاحب ہمارے والی ہمارے ہوگے ہیں ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے ہمارے کڑائی جو متن پیچھے بیرانی کڑائی الہمدلہ ریڈی ریڈی ٹو سر دوستو ہمارے بریانی ابھی دم کھا کے تیار ہو گئی یہ دیکھیں مشاہ اللہ سے کھائیں میدر پر آپ سے شیئر کریں دوستو ابھی یہ ساری سب چینجیں تیار ہیں ابھی بس ابھی نکلتے ہیں نکلتے نہیں بھی کھاتے ہیں ابھی سارا کچھ لگا دیا ہے ابھی دوست ہمارے بیٹھے دوستو ہم نے کھانا کھا کے پھر یہ ہم نے کسٹر کھائیے دیکھیں سامنے کسٹر پڑھا ہوا ہے یہ ہمارے سارے دوست یہ شعب دین شیخ سیفل خاص کے لئے یہ میرا بڑا بھائی مکتیار لگا رہی یہ نیچے کسٹر پڑھا ہوا ہے یہ بھی ہم نے کھایا سب نے مل کے بہت انجوائے کیا یہ آپ بشیر مدخاص کے لئے بھی دیکھے گا اس کے پاؤں دے یہ دوستو یہ کالونی ہے جس میں میں چھانوے میں آیا تھا انیس سو چھانوے میں جب میں فرسٹ ایر میں تھا اس کالونی سے میں یادیں تقریباً چوبیس پچیس سال سے ہیں پھر بھی ہم ادھر کبھی کبھر آپ ملتے ہیں یہ بھی ڈوٹی ہے ادھر اس گاؤں میں ہوتا ہوں کبھی کبھر ہم ادھر ملتے ہیں یہ کالونی ہے وہ میں فلیٹ کے اوپر بھی ہوں یہ مختلف نام سے فلیٹ ہیں مختلف سائز ہوں والے ہم جس بلک میں رہتے ہیں وہ ڈی ہے ڈی میں تین کمرے ہیں دو واشروں میں کچھن باگی یہ سامنے دیکھ رہی ہے ای اور ایف ہیں ان میں دو کمرے ہیں وہ بھی چھٹے آگے ہم جاتے ہیں تو وہ سی بھی ہے پھر بی بھی ہے وہاں پہ بھی وہ یہ سارا کچھ وہاں پہ زیادہ کمرے ہیں یہ بہت اچھی اور پہ سکون کالونی ہے گراؤنڈ بھی ہے ایدھر بڑا جہاں بچے کر کر کھلتے ہیں جیم کھانا بھی ہے بہت کچھ ہے اس کالونی میں یہ بہت ڈگگ کی وارٹر وینگ کالونی یہ بس ہمارے دوست جا رہے تھے تو پھر لاسٹ میں تھوڑا یہ گروپ میں میں نے ویڈیو بھری ٹھوٹو بھی نکالے مگر بھی ویڈیو بھی بھری یہ دوسرے دن سبا سنگت گرمانگی واپسی کی اور میری بھی جانے کی تیاری یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں تو میں نے بھی آپ دیکھیں یہ بھائیٹ جیٹ کے ابھی جانے کی تیاری ہے یہ واپسی میں میں گھر پہنچ گیا تھا یہ دیکھیں یہ بس میں اپنے گاؤں پہنچ گیا تھا امید کیجئے چھوٹے سی ویڈیو کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں ضرور بتائے گے کہ وہ ویڈیو کیسی لگی اگر ابھی تک اپنے میچیں کو سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ آخر میں اسی دعا کے ساتھ گناہ پاک میں دنیا آخرت کی سکس کا بھلا ہے انہیں تنصیب اتا فرمائے اور قیامت کے سک دن پر رحمت کا سائن نصیب اتا فرمائے آمین یا رب العالمین